جب بھی ہم کئی باہر گھومنے جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں سب سے بڑی دکت آتی ہے بجلی کو لے کر کیونکہ اگر ہم ہوتل وغیرہ کے اندر رکھتے ہیں وہاں پہ تو ہمیں بجلی کا سورس مل جاتا ہے لیکن اگر ہم کئی باہر ہی پاڑوں جیسے جگہ میں گھومنے گئے ہیں وہاں پہ ہمیں بجلی نہیں ملتی ہے تو وہاں پہ کام آتا ہے پورٹیبل پاور سٹیسن تو یہاں پر اگر آپ بھی اپنے لیے ایک پورٹیبل پاور سٹیسن جھوڑ رہے ہیں جو کہ آپ کو ایسی جگہ پر بھی بجلی دے دے جہاں پر دور دور تک بھی بجلی کا کوئی کنیکشن نہ ہو تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہو لے والی ہے تو یہاں پر ایک صحیح پاور سٹیسن کا چناؤ کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے جس کے لیے کچھ پوئنٹس ہوتے ہیں ان کو جاننا بہت ہی ضروری ہے تو یہاں پر ہم کچھ پوئنٹس آپ کو بتانے والے ہیں جن کو دھیان میں رکھ کر آپ اپنے لیے ایک پرفیکٹ پاور سٹیسن خرید سکتے ہیں ساتھ میں ہی لائشن میں آپ کو کچھ بیسٹ پاور سٹیسن بتائے جائیں گے اور ساتھ میں آپ کو ان کا بیٹری بیک اپ بھی بتائے جائے گا کہ آپ کون سے پاور سٹیسن پر کتنی دیر کیا لوڈ چلا سکتے ہیں تو چلی سب سے پہلے ان امپورٹنٹ پوئنٹ کی بات کر لیتے ہیں جن کو آپ کو پہلے دھیان میں رکھنا ہے تو یہاں پر ہم پاور سٹیسن خریدتے ہیں لوڈ چلانے کے لیے اور یہاں پر آپ کو اس کے اندر پھر اس کی لوڈ کپیسٹی بھی دیکھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ دو سو وات لوڈ کپیسٹی والا پاور سٹیسن خرید لیتے ہیں تو ان فیوچر بعد میں آپ اس کے اوپر پانسو وات کا لوڈ نہیں چلا پائیں گے اسی لئے پہلے ہی آپ کو کپیسٹی کو دھیان میں رکھنا ہے اور جہاں تک سمبہ ہو آپ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کپیسٹی کا ہی پاور سٹیسن لینے کی کوشش کریں مالی جی ابھی آپ کو پانسو وات کا لوڈ چلانا ہے تو آپ ابھی کم سے کم آٹسو وات لوڈ کپیسٹی والا پاور سٹیسن لینے لیجیے کیونکہ ابھی آپ کو صرف ایک بار تھوڑے سی پیسے ایکسٹرا انویسٹ کرنے ہیں لیکن وہی آپ کا پاور سٹیسن فیری انفیزر آپ کو زیادہ لوڈ چلانے میں بھی مدد کرے گا یہاں پر دوسری کپیسٹی ہوتی ہے بیٹری کو لے کر کیونکہ پاور سٹیسن لڈ چلانے کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنی دیر وہ چلا سکتا ہے تو وہ depend ہوتا ہے اس کی بیٹری پر یہاں پر بیٹری بھی آپ کو اس کے اندر الگ الگ سائز کی مل سکتی ہے جیسے ہمیں انورٹر کی بیٹری ملتی ہے 50 AH کی 20 AH کی 100 کی 2.500 کی 200 کی 300 کی ایسے آپ کو اس کے اندر بھی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس کے اندر آپ کو الگ سی کپیسٹی دیکھنے کو ملتی ہے وہاں پر AH نہیں وہاں پر WH کے اندر کپیسٹی دکھائی جاتی ہے تو وہاں پر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کو 1500WH یا پھر 500WH یا پھر 1000WH پاور کپیسٹی والی بیٹری چاہیے یا کتنی بڑی بیٹری چاہیے یہاں پر ہم ایکجامپل کی بات کریں مان لیجی آپ نے 500WH کپیسٹی والی بیٹری خرید لی تو اس کے اوپر اگر ابھی آپ لگ بگ 100WH کا لوڈ چلا رہے ہیں تو وہ لگ بگ 5 گھنٹے تک چل سکتا ہے پورا پورا 5 گھنٹہ تو نہیں چلے گا کیونکہ جو ہماری بیٹری ہے وہ کبھی بھی fully discharge نہیں ہوتی اسی لیے جو 100WH کا لوڈ ہے وہ 500WH کی بیٹری اوپر لگ بگ 5KW کے اراؤنڈ چل سکتا ہے تو اسی پرکار آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کو لوڈ کتنا چلانا ہے اور کتنی دیر کا آپ کو بیک اپ چاہیے زیادہ بیٹری بیک اپ چاہیے اور جب بھی آپ آن لائن یہ پورا سٹیشن خریدتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو کلیر لی دکھا دیتا ہے کہ یہ پورا سٹیشن اتنی وارٹ کی پاور پر اتنے گھنٹے بیک اپ دے سکتا ہے تو وہاں پر بھی آپ بڑی ہی سالے سے پتا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پورا سٹیشن کے اندر پورٹس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر ایسی سپلائی کے لیے پورٹس مل رہا ہے یا نہیں اسی بھی کار پورٹس مل رہا ہے یا نہیں یا ڈی سی پورٹس مل رہا ہے جتنے زیادہ پورٹس آپ کو اس کے اندر ملتے ہیں وہ اتنا ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ کو زیادہ چاہیے پورٹس مل رہے ہیں تو آپ دارکلی بینا چارجر کے ہی آپ اپنے فون کو اس پاور سٹیشن کے تھروں چارج کر سکتے ہیں اور یہاں پر دارکلی ڈی سی ٹو ڈی سی پر چارج ہو جاتا ہے یہاں پر دوسرا ڈی سی پورٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کی اگر آپ کو کوئی ڈی سی اپلائیس چلانا ہے مالی جے ڈی سی فین ہے یا لائٹ ہے تو وہ بھی آپ ڈائٹلی اس کے اوپر چلا پائیں ایسا پورٹ بھی اس کے ادر ہونا چاہیے تیسرا ایسی اپلائیس کے لیے آپ وہاں پر پورٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایسی پورٹ آپ کو تب دیکھنے ہی ضرور ہے جب آپ کو بڑا اپلائیس چلانا رہے ہوں کیونکہ موبائل وغیرہ چارج کرنے کے لیے تو آپ کو یہاں پر یویس بی پورٹ ملی رہے ہیں مالی جے اگر آپ کو باہر جا کر انڈیکشن کوکٹوپ کے اوپر کھانا بنا رہا ہے تو اس کے لیے آپ ایسی سپلائی والا پورٹ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ایسا پھر پورٹ سٹیشن لینا ہوگا جو کی آپ کے انڈیکشن کوکٹوپ کو بڑے ہی آسانی سے چلا پائے کیونکہ انڈیکشن کوکٹوپ کی جو پورٹ کنجپشن ہوتی ہے کافی زیادہ ہوتی ہے یہاں پر آپ کو پندرہ سو وارٹ سے لے کر دو ہزار وارٹ تک کے کوکٹوپ ملتے ہیں تو آپ کا جو پورٹ سٹیشن ہے وہ اس کو چلا پائے ایسی آپ کو کافیشٹی فیٹ لینے کی جو پڑتی ہے اس کی بعد میں بات آتی ہے سائز اور وجن کو لے کر کیونکہ ہمیں پتا ہی ہے کہ ہم جتنی زیادہ کپیشٹی والا پاور سٹیشن لیتے ہیں اس کا سائز اور اس کا ویٹ کافی زیادہ ہو جاتا ہے یہاں پر ہم اگر ادارن کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ ایک کلو وارٹ کپیشٹی والا یہاں پر پاور سٹیشن لے رہے ہیں جو کی ایک کلو وارٹ کا لوڈ بھی چلا پائے اور اس کے اندر آپ کو بیٹری بھی ایک کلو وارٹ کی ملے کم سے کم تو اس کا وزن لگ بھگ 20 کیزی کے آراؤنڈ ہوتا ہے تو یہاں پر 20 کیزی جو وزن ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو بار بار اٹھا کر کئی پہ لے جانا پڑتا ہے تب آپ کو دکت ہو سکتی ہے اگر آپ کو صرف گارڈ کے اندر رکھے رکھنا ہے تو وہ بڑے ایرام سے آپ کئی پر بھی ایزلی لے کے جا سکتے ہیں حالانکہ اگر آپ اس سے بھی زیادہ بڑی کپیشٹی کا یہاں پر پورٹیبل سٹیشن لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اور بھی زیادہ وزن دیکھنے کو ملنے والا ہے لیکن وزن آپ کو سب سے لاشٹ میں دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو اس کی لوڈ کپیشٹی اور بیٹری بیک اپ کے لیے بیٹری کی کپیشٹی دیکھنا ضروری ہے کیونکہ ایک بار کے لیے آپ پورٹیبل سٹیشن کو آسانی سے اٹھا بھی لیں گے یا دو بندے لکیوں سے اٹھا لیں گے لیکن اگر آپ نے کم بیٹری بیک اپ یا کم لوڈ کپیشٹی والا پاور سٹیشن لے لیا تو آپ کو اس پاور سٹیشن سے بعد میں پروپر نہ تو لوڈ چلا رہے کو ملنے والا ہے نہ ہی بیٹری بیک اپ ملے گا تو ایسے میں آپ کو لگے گا کہ آپ کی جو پیسے وہ ویرتھ گئے اسی لیے آپ کو سائز اور ویٹ سب سے لشٹ میں دیکھنا ہے اس کے بعد میں پورٹ آدھا ہے ریچارج ٹائم کیونکہ یہاں پر اگر آپ نے پورٹیبل سٹیشن لیا ہے تو ایسا تو ہے نہیں کہ آپ اسے 10-15 گھنٹے تک لگا کر چارج کریں گے آپ کو ایسا پورٹیبل سٹیشن لینا ہے جو کہ 4-5 گھنٹے میں بڑے ہی رام سے چارج ہو جائے حالانکہ جو چارجنگ ٹائم ہے وہ اس کی بیٹری کپیشٹی کے اوپر depend کرتا ہے اگر آپ کی بیٹری چھوٹی ہے تو وہ جلدی چارج ہوگی اگر اس کے اندر بیٹری بڑی ہے تو وہ تھوڑا سا ایکسٹر ٹائم لے گی لیکن یہاں پر پھر بھی آپ کو خریدے سے پہلے یہ انشور کر لینا ہے کہ جو آپ پورٹیشن لے رہے ہیں وہ 6-7 گھنٹے میں فلی چارج ہو جائے کیونکہ ان کے اندر لیتھیم بیٹری کا یوز کیا جاتا ہے اور اچھی کپالٹی کی لیتھیم بیٹری 5-6 گھنٹے میں فلی چارج آرام سے ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کتنے لوڈ کے لیے کونسا آپ کو پورٹیشن لینا چاہیے تو جس کو زیادہ لوڈ چلانے کی آو سکتا نہیں ہے چارج کرنے کے لیے پورٹیشن کی آو سکتا ہے تو وہ یہاں پر 500WH پورٹیشن لے سکتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کی جو اپلائنس ہے وہ کافی زیادہ پورٹیشن کرتے ہیں اسی لیے آپ کو ادھیک بیٹری بیکپ کی آو سکتا پڑنے والی ہیں یہاں پر کائمرے اور ڈروڑ وغیرہ کافی زیادہ پورٹیشن کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ میں آپ کو ایک سے زیادہ بیٹری رکھنے پڑتی ہے اور ان کو سبھی کو پھر بار بار چارج کرنے کی بیاب سکتا پڑا سکتی ہے اسی لیے آپ کو کم سے کم 500WH پورٹیشن لے را چاہیے اس کے بعد میں اگر آپ کو پورٹیشن چلانے پڑتے ہیں اس کے اوپر کوئی چھوٹا ریفریجریٹ چلانے چاہتے ہیں ٹی وی چلانے چاہتے ہیں یا کوئی چھوٹا پورٹیشن بھی چلانے چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو وہاں پر ایک کلو ووٹٹ پورٹیشن لے را چاہیے کر انڈیکشن کوکٹوب وغیرہ اپلائنز سے بھی چلانے چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کم سے کم 1500WH یا اس سے زیادہ کپیشٹی وغیرہ پورٹیشن لے را ہوگا تو یہ تھا پوئیٹ تھے اس کی کپیشٹی وغیرہ کو لے کر اس کے علاوہ بھی کچھ پوئیٹ ہے جو کہ آپ کو دھیان میں رکھنے کافی ضروری ہے اور یہاں پر سب سے پہلا ہی پوئیٹ آتا ہے سیفٹی کو لے کر تو اس کے اندر آپ کو سورٹ سرکیٹ اور اوورلوڈ جیسی پروٹیکشن ملنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کبھی بھی یہاں پر سورٹ سرکیٹ ہو سکتا ہے آپ کی اپلائنز کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے تو ایسے میں آپ کی پوئیٹ سٹیشن کے اندر ہی یہ سیفٹی ہونا بہت ہی ضروری ہے دوسرا پوئیٹ آتا ہے کیونکہ ہم پوئیٹ سٹیشن کو زیادہ ترہ آؤٹڈور یوز کرتے ہیں تو آپ کا پوئیٹ سٹیشن یہاں پر جسٹ پروف اور وارٹ پروف ہونا بہت ہی ضروری ہے حالانکہ بہت کم ہی پوئیٹ سٹیشن ہے جو کہ آپ کو وارٹ پروف ملیں گے لیکن آپ کو کم سے کم ایسا پوئیٹ سٹیشن لینا ہے جو کہ آپ آؤٹڈور کافی آسانی سے یوز کر بائیں تو اس کے لیے آپ وہاں پر اس کی آئی پی ریٹنگ بھی چیک کر سکتے ہیں اگر کسی پوئیٹ سٹیشن کے اوپر اس کی آئی پی ریٹنگ دی ہوئی ہے تو اس سے آپ کو زیادہ اچھے سے پتا لگ جائے گا کہ وہ پوئیٹ سٹیشن آؤٹڈور کے لیے کی طرح اچھا ہے اس کے بعد میں بات آتی ہے نوئیس لیول پر لے کر کیونکہ یہ الیکٹرونک آئیٹم ہے اس کے اندر اسے تھنڈا کرنے کے لیے فین بغیرہ لگائے جاتے ہیں اور یہاں پر اس کے اندر لیتھیم بیٹری لگی ہوتی ہے سرکیٹ لگی ہوتی ہے تو ان سبھی کو تھنڈا رکھنے کے لیے یہاں پر کچھ فینس کا یوز کیا جاتا ہے اسی لیے ان فین کے اندر سے آپ کو نوئیس بھی آ سکتی ہے تو یہاں پر آپ کو اگر نوئیس سے کوئی دکت نہیں ہے تو ویسے تو آپ کوئی بھی پوئی سٹیشن لے سکتے ہیں لیکن جہاں تک سمبہ ہو کم سے کم نوئیس لیول والا ہی پوئیس لینے کے کوشش کریں کیونکہ پوئیس سٹیشن ہم اپنے نزدیک رکھ کے ہی چلاتے ہیں تو ایسے میں اگر آپ کا پوئیس سٹیشن کافی زیادہ نوئیس کرتا ہے تو آپ کو اسے پروبلم ہو سکتی ہے اس کے بعد میں بات آتی ہے برینڈ اور وارانٹی کو لگر یہاں پر جیادہ تر پوئیس سٹیشن کے اوپر آپ کو ایک سال کی وارانٹی تو بڑے ہی آرام سے مل جاتی ہے لیکن کچھ کمپنیاں یہاں پر دو سال تک کی وارانٹی بھی پروائیڈ کرتی ہیں تو جتنی زیادہ وارانٹی والا آپ پوئیس سٹیشن لیتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ایریا میں اس کی سرویس ہے یا نہیں اگر آپ کے ایریا میں کسی بھی کمپنی کی سرویس نہیں مل رہی ہے then آپ اون لائن کسی بھی برینڈ کا ریویو چیک کر کے آپ اپنے لئے ایک پورٹیبل پاور سٹیشن خرید سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کچھ بیسٹ پاور سٹیشن کے بارے میں جو کہ آپ اپنی یوز کے لئے خرید سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلی نمبر پر آتا ہے ای ایف ایکو فلو کا 600 وٹ کا پورٹیبل پاور سٹیشن اور اس کے اندر آپ کو 256W کی لیتھیم بیٹری ملنے والی ہے جس کی لائف دس سال تک ہو سکتی ہے یہ لگ بگ ساٹھ منٹ میں فول چارج ہو جاتا ہے اور یہاں پر ایک بار میں آپ چھیں اپلانس تک اس کی اوپر کنیک کر سکتے ہیں اس کا یوز آپ آؤٹڈور یا پھر گھر میں بھی بیک اپ کے لئے کر سکتے ہیں اور وزن کی بات کریں تو اس کے اندر لگ بگ ساڑھے تین کیزی وزن ملنے والا ہے تو یہاں پر پورٹس کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو دو ایسی آؤٹلیٹ ایک یویس بی سی پورٹ دو یویس بی اے پورٹس اور ایک کار آؤٹلیٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے اور ساتھ میں یہاں پر اس پر ڈسپلی بھی دی گئی ہے جہاں پر آپ کو اس کا بیٹری بیک اپ ٹائم وغیرہ دیکھنے کو مل جائے گا پرائس کی بات کریں تو 200,000 روپے میں یہ ابھی فیلحال ایمیزون پر مل رہا ہے اور اس کے 4.4 کی ریٹنگ یہاں پر دی ہوئی ہے تو کافی اچھی ریٹنگ کے ساتھ ہمیں یہ آ رہا ہے تو جس کو بھی اپنا موبائل لیپٹوپ یا ٹیبلٹ وغیرہ کو ریچارج کرنے کیا ہو سکتا ہے اس کے لئے یہ بلکل صحیح رہنے والا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں آپ سولر پینل کو کر سکتے ہیں 110 وارٹ کا سولر پینل آپ اس پر لگا کے لگو 3 گھنٹے میں اسے فول جارج کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آتا ہے ایمبریس کا 300 وارٹ کا پورٹیبل پاور سٹیشن اور اس کے اندر آپ کو 333 WH کی بیٹری ملنے والی ہے اور یہ بھی آوٹڈور کیمپین کے لیے روڈ ٹریپ کے لیے کافی اچھا پورٹیبل پاور سٹیشن ہے لیکن اس پر آپ 300 وارٹ تک کالورڈ چلا سکتے ہیں پہلے والے پر آپ 600 وارٹ تک کالورڈ چلا سکتے تھے لیکن یہاں پر اس کے اندر آپ کو بڑی بیٹری مل رہی ہے اس کا مطلب اس کے اندر آپ کو بیک اپ بھی زیادہ ملے گا یہاں پر اس کے اندر آپ کو 8 پورٹس دی گئی ہیں جس میں سے ایک ایسی آؤٹ پوٹ کے لیے آؤٹ لیٹ دیا ہوا ہے ایک ٹائپ سی یویس بی کا دیا ہوا ہے ایک یویس بی اے کے لیے دیا ہوا ہے اور ساتھ میں ہی 12 وارٹ کا ڈی سی سگار لائٹر کے لیے بھی پورٹ دیا ہوا ہے اور وزن کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو 2.6 کیجی کا وزن دیکھنے کو ملنے والا ہے تو ایسلی آپ اسے اٹھا کر کئی پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو لگ بک 22,000 روپے میں ملے گا اور فیلحال ایمیزون پر 4.1 کی سٹار ریٹنگ کے ساتھ میں یہ آ رہا ہے اس کے بعد میں آتا ہے پورٹیبل پاؤ سٹیشن 500 وارٹ کے لوڈ کپسٹی کے ساتھ میں آتا ہے اور اس کے اندر آپ کو 519 WH کی بیٹری ملنے والی ہے یہاں پر آپ کو اس کے اندر AC outlet کے لیے 500 وارٹ کا سوکٹ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اس کے اندر آپ کو USB A type ملے گی 3 اور USB C type power delivery کے ساتھ میں ملے گا ایک جس کے اندر آپ کو 60 وارٹ کی maximum power delivery دیکھنے کو ملے گی دو DC output دیکھنے کو ملنے والی ہے اور ایک car کا port دیکھنے کو ملنے والا ہے ساتھ ہی ایک wireless charger بھی ملے گا جو کہ 10 وارٹ کی wireless charging کر سکتا ہے تو یہاں پر features کے معاملے اور ports کے معاملے میں یہ کافی اچھا ہے اس کے ساتھ میں اس کے اوپر آپ solar panel کو بھی کریک کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کے اندر display بھی دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں پر آپ ایک سمیہ میں اس کے اوپر لگ بکی 10 device کو ایک ساتھ connect کر کے charge کر سکتے ہیں یہ ان کے لیے best رہتا ہے جس کو camera, drone, mobile اور laptop وغیرہ کو charge کرنے کی آوشکتہ ہوتی ہے کیونکہ اس کی load capacity بھی کافی اچھی ہے اور battery capacity بھی کافی اچھی ہے پرائس کی بات کریں تو فیلحال یہ ابھی 36,000 روپے میں آپ کو ایمیزون پر مل جائے گا اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ battery backup کی آوشکتہ ہے دین آپ جا سکتے ہیں EF ego flow کے طرف جہاں پر آپ کو 1600 وٹ کا portable power station دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر 768 WS کی lithium battery دی گئی ہے اس پر بھی آپ جس کی life 10 سال تک ہوتی ہے اور یہاں پر اس کی battery لگ بگ 70 منٹ میں ہی 130 charge ہو جاتی ہے یعنی کہ لگ بگ ایک گھنٹے میں آپ اس سے full charge کر سکتے ہیں اس پر آپ ایک بار میں 11 appliance تک بڑے ہی آرام سے چلا سکتے ہیں وزن کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو لگ بگ 8 kg کا وزن ملنے والا ہے اور پورٹس کی بات کریں تو اس کے اندر کافی پورٹس دیکھنے کو ملنے والی ہے جہاں پر آپ کو اس کے اندر AC output کے لیے اور USB type A, USB type C اور DC output کے لیے بھی پورٹس دی ہوئی ہے ساتھی display بھی اس کے اندر دیکھنے کو ملنے والی ہے تو جس کو زیادہ battery backup کی آوشکتہ ہے زیادہ laptop, drone, camera وغیرہ کو recharge کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے کافی اچھا portable power station ہے اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ battery backup کی آوشکتہ ہے دین آپ جا سکتے ہیں سار پورٹیبل کمپنی کے power station کی طرف جس کے اندر آپ کو 1200 وٹ کی load capacity ملتی ہے اور ایک کلو وٹ کی لیتھیم بیٹری ملتی ہے اور یہ سب سے زیادہ warranty کے ساتھ آتا ہے اس پر آپ کو پانچ سال کی warranty ملنے والی ہے اس کے اندر آپ کو 1200 وٹ کی 3 AC پورٹ دیکھنے کو ملے گی اور 4 USB A پورٹ ملے گی ساتھ میں ہی USB C پورٹ بھی ملنے والی ہے اور یہاں پر DC آوٹپٹ کی بھی پورٹ ملے گی ساتھ میں ہی سولر پینل لگانے کے لیے بھی پورٹ ملتی ہے جس سے کہ آپ اس کے اوپر لگو 400 وٹ تک کا مونو کرسٹل لائن سولر پینل لگا سکتے ہیں جسے آپ کہیں پر بھی سولر پینل کی مدد سے بھی چارج کر سکتے ہیں تو جس کو کافی زیادہ heavy load چلانا پڑتا ہے زیادہ لمبے سمیت تک چلانا پڑتا ہے اس کے لیے یہ کافی اچھا portable power station ہے تو یہاں پر پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو لگ بگ 80,000 روپے میں مل جائے گا تو یہاں پر اگر قیمت کو دیکھیں تو یہاں پر ان کی قیمت ویسے تو ان کی فیچرز کو دیکھتے ہوئے بلکل صحیح ہے لیکن اگر آپ ایک کلو وٹ کی لیتھیم بیٹری اور لگ بگ ایک کیویے کی لوڈ کپیشٹی والے سولر پی سیو کو لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کافی کم قیمت میں مل جائے گا لیکن اس میں آپ کو یو اس بی پورٹ دیکھنے کو نہیں ملے گی اس میں آپ کو سنگل اے سی آوٹ پوٹ کی پورٹ ملتی ہے جس پر آپ ایکسٹینسن بورڈ لگا کر اپنا کوئی بھی لوڈ چلا سکتے ہیں یہاں پر اگزامپل کی بات کریں تو یوٹیل کمپنی کے پاس 1 کیویے لوڈ کپیشٹی والا اور 1 کلو وٹ کی لیتھیم بیٹری والا سولر پی سیو مل جاتا ہے جس پر آپ ایک کلو وٹ تک کے سولر پینل بھی لگا سکتے ہیں ابھی تک جتنے پورٹیبل پورٹ سٹیشن ہم نے بتائے ہیں ان میں کسی کی بھی اتنی کپیشٹی نہیں ہے کہ ایک لوڈ کی پینل کو سپورٹ کریں لیکن یہ یوٹیل کمپنی والا سپورٹ کرتا ہے اور یہ بھی آپ پورٹیبل پورٹ سٹیشن کی طرحی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایسی لوڈ چلانا ہے تو اور یہاں پر پرائیس کی بات کریں تو یہ آپ کو لگ بگ 35,000 روپے میں مل جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں قیمت کے معاملے میں کتنی کم قیمت میں آپ کو مل رہا ہے لیکن یہ صرف میرا سجیسن ہے اگر آپ کو یہ پسند ہے تو آپ لے سکتے ہیں ادروائز آپ کو میں نے کافی اچھے پورٹیبل پورٹ سٹیشن کے بارے میں پہلی بتا دیا ہے تو یہ تھے بیسٹ پورٹ سٹیشن جو کہ آپ کے کام آنے والے ہیں اگر اس کے بارے میں ابھی بھی آپ کو کوئی سنوال افضاء ہو تو ویڈیو کمینٹ باکس میں کمینٹ کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سیئر کریں ساتھی میرے چلال کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں ایک ساتھ میل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی پرکار کی ویڈیو آپ کو سمجھ سوائے پر ملتی رہے دھنیاواد